لبنان میں ایک بار پھر کمیونکیشن ڈیوائسز پھٹنے لگی حزبالہ رقین کے زیر استعمال ووکی ٹاکیز میں دھماکا بیروت میں دھماکا حزبالہ ارکاق کے نماز سے جنازہ کے دوران ہوئے مضاہمتی تنظیم نے اپنے تمام کارکنوں کو ڈیوائسز بن کرنے کی ہدایت کر دی پاک روس نائم پجوہ آزم کی دفتر خارجہ میں ملاقات تجارہ سنت بنائی اور تعلیم کے شبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر ارتفاع تائم دواہ روسی وزیراعظم کا دور پاکستان اہمیت کا حامل ہے ہیلیکسی اورچک کے اصحاق دار کے ساتھ نیوز کانفرنس روس کے ساتھ تعلقات کفروں خارجہ پالیسی کا اہم جزت ہے اصحاق دار کی گفتگو دفتر خارجہ میں دونوں ممالک وفقود کی سطح پر مزاکرات جاری اور جو آئینی ترمیم کا پیکج لیرے گردش ہے وہ محض تجویز کا ڈرافٹ ہے کابینہ کی منظوریے کے بعد ہی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب 26 میں آئینی ترمیم کا اصل مصودہ کیا ہے اب تک واضح نہیں ہو سکا پی ٹی آئی رہنماوں سے ملاقات کے بعد مولانا فضل رحمان نے بتایا کہ جو مصودہ انہیں پیش کیا گیا حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا نہیں تھا مولانا سے تیپ آ گیا اور پوزیشن مشابرہ سے معاملات آگے بڑھائے گی پی ٹی آئی رہنما کی سربرا جی یو آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو الزام آئیت کیا کہ حکومت اینی ترمیم کو اپنے ہی پارلیمنٹ ایرین سے چھپایا آئینی ترمیم کی مصودے پر سیاست کی گئی پی ٹی آئی اسے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کچھ بھی کر لیں انہیں ایناروں نہیں ملے گا اتا تارہ کا دو ٹو پیغام ملکی سالمیت کے معاملے پر سازشیں نہ کرنے کا مشورہ آئینی ترمیم کا مصودہ اپ ڈیٹ کر لیا اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس مصودہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہونے کا بھی دعویٰ معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کی یقین دہانی بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کو تین ایم پائیس کی مدت ملازمت میں توسیق کا بہانہ قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کا الزام واضح کر دیا کہ مولانا اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑی ہیں تو اچھی بات ہے لوگوں کو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان سے امیدیں لیکن اب اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مندیٹ واپس کریں پھر کسی آئینی ترمیم پر بات کریں علی محمد خان کا مطالبہ قومی اسمبلی اور سنت مکمل نہیں ہے ترمیم کیسے منظور ہو سکتی ہے پی ٹی آئی رہنما کا سوال الزام لگایا غیر آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اٹھایا گیا آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا علی محمد خان کی صحافیوں سے گفتگو یہ ملکی سب سے بڑی عدالت کو خوف کرنا چاہتے ہیں ایک متبادل عدالت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں اپنے ٹاورس بھرتی کر سکیں کسی بھی متبادل عدالت کو قبول نہیں کریں گے سپریم کورٹ پاکستان ایک وفاقی عدالت ہے اور آئینی عدالت بھی کانڈ بکلا قومی کنونچن میں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیں گے سینیٹر حامد خان کی پریس کانفرنس پورے ملک میں مقامی حکومت کا یقصہ نظام قائم کیا جائے نئی مجوزہ ترمیم کے تحت میٹرپولٹن سٹی گورمنٹ متعلقہ ظلح کے لیے ہوگی دس لاکھ سے زیادہ آبادی والی شہر میں میٹرپولٹن سٹی گورمنٹ تشقیل دی جائے گی تین سے دس لاکھ تک آبادی والی شہر میں میونسپل سٹی گورمنٹ کے تحت کی تجویز متحدہ قومی مومنٹ کے قومی اسمبلی میں جمع کروائے گئے مجوزہ آئینی ترمیمی بل کے مندرجات سامنے آ گئے الیکشن کمیشن اف پاکستان آج بھی تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان ورادہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کو نوٹفائی کرنے کے سپریم کورٹ کے وضاحتی بیان پر مشاورت الیکشن کمیشن اف پاکستان کا قانونی ماہرین سے رائے لینے کا فیصلہ کل دوبارہ اجلاس طلب کر لیا پی ٹی آئی انٹرو پارٹی انتخابات کیس کی سماعت بیرستہ گوھر نے دستویزات جمع کرانے کے لیے تین ہفتے کی محلت مانگ لی سماعت دو اکتوبر تک ملتوی پانس سال بعد انٹرو پارٹی انتخاب کرانے کے نتائج بھوکتنا ہوں گے میمبر الیکشن کمیشن خیبر پاکستان پاک رام اللہ کریمات تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جس نے شفاف ترین انٹرو پارٹی انتخابات کروائے امید ہے کہ الیکشن کمیشن کیس مزید نہیں لٹکائے گا سپریم کوٹ آف پاکستان نے چیزیں واضح کر دی ہیں ایک پارٹی کے انٹرو پارٹی الیکشن پر بات ہو اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے یہ مناسب نہیں میریسٹر گوھر کی پریس کانفرنس لاہور میں ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ روکنے کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر تحریک انصاف کے جلسے میں نفرت انگیز تقریر کی جاتی ہے وزیراعالہ خیبر پخت انتخواہ کی تقریر ریکارٹ پر ہے عدالت پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ روکنے کے احکمات جاری کرے درخواست گزار کی استعداد اسلام آباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوچ کو بانی پی ٹی آئی اور بچھنا بی بی کے خلاف ایک سو نوے پیلین پاؤنس کیس کا ختمی فیصلہ سنانے سے روک دیا وزیراعالہ خیبر پخت انتخواہ کا ذا مسئلہ میں غیر ضروری چیک پوسٹے ختم کرنے کا فیصلہ جلگہ نظام بھی بحال کرنے کا اعلان نیلی امین گنڈاپور نے گورنر کو سیاسی بیان بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گورنر ہاؤس خالی کرالے گنڈاپور نے اختیار عوام کا پوٹل کا افتتح کر دیا وزیراعالہ شہباز شریف اور بارکانگیاں کے کنگ چارلز 3 کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کنگ چارلز نے وزیراعالہ کو آئندہ ماہ ہونے والے دولت مشترکہ اطلاق میں شرکت کی دعوت دی روسی ڈپٹی وزیراعالہ ملکسی اور ایچک وفت کے ساتھ دفتر خارجہ پہنچ گئے نائم وزیراعالہ نے اپنے روسی ہم منصف کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے ساتھ وفوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے دونوں نائم وزیراعالہ کی مشترکہ پرس کانفرنس بھی ہوگی پشاور کی رحمت اللی العالمین کانفرنس میں شریک افغان سفارتکاروں کے غیر سفارتی رویے پر پاکستان کا احتجا جب افغان ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی پاکستانی قوم ترانے کی توہین ناقابل پرداشت قرار افغان سفارتکار میوزک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے مقصد ہر گیز کرانے کی بے غرمتی نہیں تھا ترجمان افغان کانسلیٹ پشاور کی وضاحت ملک بھر میں لوٹ مار کا بزار گرم ہے کرپشن سے تنگ لوگ سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے کا سوچ رہی ہیں حکومت کے ساتھ موہدے کا وقت ختم ہونے والا ہے تیس تاریخ کو آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے امیر جماعت اسلامی نے خبردار کر دیا ہرتال، پہیاں جام، احتجاج اور اسلام آباد کے طرف لانگ مارچ پر غور کر سکتے ہیں حافظ نائم الرحمان کی نیوز کانفرنس پنجاب میں پانچ ہزار آٹسو سکولز آٹسورس کرنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب کی پابلک سکول ری آرگنائزنگ تقریب میں تعلیمی نظام بہتر بنانے کی یقین دہانی واضح کر دیا کہ دفتر میں بیٹھ کر پیسے لے نہیں کرتے اقلامات کے لیے عوام میں جا کر ان سے بات چیز کر کے جاتے ہیں امپی ٹی آئی دور میں سبائی وزیر نے پنجاب ٹیکس بخ بوٹ کے تحت ایک عرب روپے کی کرفشن تھی مریم نواز کا الزام کراچی میں سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری وزیرالہ سن کا ناکتے سڑکیں تعمیر کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکوم سن میں سلاف سے ہترابات، دادو اور سکھر سمیت دیگر شہروں میں تباہال سڑکوں کی جلد دست جلد مرمت کرنے کی ہدایت محکم ایک سائز سن کا پریمیم نوبر پلیس کیلئے آن لائن بولی کامل شروع کرنے کا اعلان پریمیم نوبر پلیس کیلئے خصوصی پورٹرل مطارف کرایا جائے گا مقصد صبح میں سلاف متاثنین کے گھروں کی تعمیر کیلئے پنس ایک اچھے کرنا ہے شریل انام میمن کی اجلاس میں گفتگو ہزباللہ کو پیچرز نظام حیک ہونے کا پتہ چلنے پر اسٹرائل نے پیچرز اڑانے کا فیصلہ کیا ہزباللہ کے دو آرکان نے پیچرز حیک ہونے کا سراخ لگا لیا تھا موساط نے پیچرز میں پیٹن ٹینک شکن مزائل میں لگائے جانے والا کیمیائی دھماکہ فیصلہ بات نصب کیا کال اور میسج کے ذریعے دھماکے کیے گئے ہزباللہ نے پیچرز دھماکوں کا ذمہ دار اسٹرائل کو قرار دے دیا وزیراعظم نے تنیاہو کو سنگین نتائج بھکتنی کی دھم کی